بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں تو آج ہم نے بنایا ہے کورما کبھا یہ بہت ہی مزیدار ریسے پی ہے اور اس کے لئے ریکویسٹ کی تھی سلمان علی خان تو سلمان علی خان بھائی آپ کی ریکویسٹ پوری ہو چکی اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارا نام لیجئے تو ہم نے آپ کا نام لے لیا ہے ادھر ہم نے ایک فرائی پین رکھا اس میں چار ٹیبل اسپون تیل ڈالا ہے اس میں ہم نے چار میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے ڈال لی ہیں ان پیاس کا اچھے سی کلر گولڈن کلر آنے تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اسے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اس پیاس کو یہ دیکھیں اس کا کلر اچھے سا گولڈن آ گیا اس میں ہم بارہ سے پندرہ کاجو مکس کر دیں گے کاجو سے کافی اچھی سی گریوی میں رچنس آتی ہے تو یہ ضرور ڈالیں آپ اسے بھی ایک منٹ تک چلائیں گے اور اب ہم گیس کی فلم آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں ادھر ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اور تین سے چار ہری میرچ لی ہے اسے ہم مکسی کے جار میں ڈال دیتے ہیں ایک مٹھی ہرادنیا اور ایک مٹھی پودینہ ان کو بھی ہم مکسی کے جار میں ڈال دیتے ہیں اور دردرہ سا پیس کے لیے لیتے ہیں تو یہ پیس لیا ہے یہاں پر ہم نے ساڑھے تین سو گرام چیکن کا کیم چیکن لیا ہے بون لیس اس کا ہم نے کیمہ بنا لینا ہے تو مکسی کے جار میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے مسالہ دردرہ سا پیس آتا اب ہم اسے پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا کیمہ مسالہ سب تیار ہو چکا اسے نکال لیتے ہیں باول میں اور اس میں ہاف ٹیسپون لسنہ درک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ہاف ٹیسپون دھنیا پاوڈر ڈال دیتے ہیں ہاف ٹیسپون مرچ پاوڈر ڈال دیتے ہیں ہاف ٹیسپون ہم نے یہاں پر زیرہ پاوڈر ڈالا ہے ہاف ٹیسپون گرام مسالہ پاوڈر ڈالا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور ہاف ٹیسپون کو ٹی وی لال مرچیں ڈال دی ہیں چار ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر بیسن ڈالا ہے روسٹڈ چنے کا پاورڈر یہ ضرور ڈالیں اس سے اچھی بائنڈنگ ملتی ہے اور ایک ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر دیسی گھی ڈالا ہے کیونکہ جو چکن ہوتا ہے اس میں فیڈ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ اس میں کچھ فیڈ ضرور شامل کریں تو دیسی گھی سے بیسٹ اور دوسرا اوپشن نہیں ہے دیسی گھی ڈالیں یا بٹر ڈالیں تو یہاں پر اسے اچھے سے مکس کر جائے یہاں پر ایک پیالی رکھی ہے اس میں ہم چار کو ہم نے جلا کے لیا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم تیل ڈالیں گے اور اسے کور کر دیں گے اس سے اسموکی فلیور آ جائے گا جیسا کہ سیکھ کباب میں اکثر کر ہوتا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دو تین منٹ کے بعد ہم نے اوپن کیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ پورا کمے میں اچھی سی خوشبو ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا کے تیار کرنا ہے تو کباب کا سائز جیسا آپ کو پسند ہو اس طرح سے بنائے تو میں یہاں پر میڈیم سائز کا بنا رہی ہوں نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے اس طرح سے اسے رول کیجئے یہ دیکھئے اور یہ بس بہت بڑی ایسا مزے کا سائز بن گیا ہے تو اس سائز کے سبی کباب بنا کے ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے بڑے ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں تو اس طریقے سے ہم سبی کو بنائیں گے تو یہ ہم نے سبی بنا کے تیار کر لی ہیں اب اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالے کے لیے یہاں پر ہم نے 1.5 گرام دہی لیا ہے اس میں 1.5 ٹی سپن حلدی پاورڈر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپن دھنیا پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپن لال میچ کا پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپن کاشمیری لال میچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی ہے یہ گریوی کے لیے ہے اور یہاں پر ہم نے زیرے کا پاورڈر ڈالا ہے 1.5 ٹی سپن اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اچھے سے مکس کر کے اب یہاں ایک پتی لیا ہے اس میں آدھا کپ تیل ڈالیں گے تیل 100 سے 700 گرام تک لے لیں اور اس میں کچھ سابوت مسالے ڈالیں گے یہ دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں کالی مرچ کے دان ہے 8-10 یہ ایک پھول لیا ہے ہم نے جویتری کا آدھا اور یہاں پر دو ہری الائچ لیے ایک کالی الائچ لیے دو تیج پتے لیے اور 1.5 ٹی سپن چاہی زیرہ لیا ہے یہ سب ہی مسالے ڈال کے چٹکا لیں گے اب مسالے چٹکنے کے بعد اس میں 1.5 ٹی سپن لسن اور ادرکا پیسٹ ڈال کے بھون لیں گے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک بھونیں گے جب تک یہ بکھر نہیں جاتا تب تک اچھے سے بھوننا ہی ہے ابھی اس طریقے سے یہ دیکھئے پورا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب جو ہم نے دہی کا مسالہ تیار کیا تھا دہی میں وہ سارا مسالہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے اس میں جو مسالہ رہ گیا ہے تھوڑے سا پانی ڈال کے ہم اس مسالے کو نکال لیں گے باول میں سے تو وہ بھی ہم اسی میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دہی کا پانی کافی ہے ابھی اب ہم یہ مسالے والا پانی ڈال دیتے ہیں تو دو ٹیبل سپن بھر کے ہم نے اس میں پانی لے لیا تھا اسے اچھے سے بھون لیں گے 3-4 منٹ تک یہ دیکھئے مسالہ خوشک ہو چکے ہیں اچھا سے پانی اب ہم نے یہ دہی اور جو کاجو کا مسالہ تیار کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اسے بھی ہم نے 3-4 منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے کاجو اور مسالہ یعنی کی پیاس کو ہم نے پہلے سے فرائی کیا تھا اسے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو 3-4 منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے کواب بنا کے تیار کیے تھے ان کواب کو اس طریقے سے اس میں لگا دینا ہے مسالوں کے ساتھ ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں اسے سائیڈوں سے اس طرح لگا دیں اور اسے کور کر دیں تقریباً 3-4 منٹ کے لیے گیس کی فلم لو رکھیں اب ہم نے اسے کھولنا ہے اور اسے اس طریقے سے پتیلے کو اٹھا کے گھوما دینا ہے اسے ابھی ہم نے چمچ بغیرہ نہیں ڈالنا ہے ایک بار پھر سے کور کر دیں گے اسے 3-4 منٹ تک پھر پکا لیں گے تو یہ دیکھئے کواب ہمارے سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے گیس کی فلم میڈیم کر لینا ہے اور اسے اچھے سے 5-7 منٹ تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اور مسالہ کا کلر اچھا گاڑا لال ہو جاتا تب تک آپ نے اسے بھوننا ہے تو اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے ابھی ہم بالکل بھی اور اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے اب اس کا ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے یہاں ایک پاورڈر ہاف ٹی سپن ہم نے یہاں پر گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے دو ٹی سپن ہم نے یہاں پر چکن پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا ہم نے نٹ میک پاورڈر لیا ہے دو پینچ ہم نے ہری لائچ کے پاورڈر لیا اور ڈیر ٹی سپن کسوری میتھی لی ہے ان سبھی کو ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے دو منٹ تک اچھے سے بھونیے آپ اس کے بعد ہم نے یہاں پر پانی کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا پانی گرم ہی اس میں ڈالیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میکس کریں گے اس کے بعد ہم پاکی کا پانی ڈال دیں گے جتنا کی گریوی آپ کو چاہیے اسے حساب سے ڈالیے جو کورما ہوتا ہے اس میں زیادہ گریوی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا تو یہاں پر ہم نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد اسے گور کر کے پندرہ منٹ تک اور گھوک کیا ہے تو یہ دیکھئے اس میں سے ماشاء اللہ سے بہت اچھی سی خوشبہ آنے لگی ہے اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں تقریباً دو ٹیبل اسپون کے قریب ہرا دھنیا ڈال دیا اسے میکس کریں گے اور ادھر ہم نے چارکول جلانے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک اسے اور سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کور کر کے اب یہ چارکول جل چکا ہے تو ایک پیالی رکھیں گے اس کے اندر یہ چارکول رکھیں گے اس کے پر تیل ڈالیں گے تھوڑا سا اور پھر سے اسے کور کر دیں گے تاکہ اس کی بہت اچھی سی خوشبہ ہو جائے گی اس موک کی اور یہاں سے یہ نکل رہا تھا دھنیا تو میں تھوڑا سا آٹا لگا دیتی ہوں تو اس میں ہم نے تین چار منٹ کے لیے اسے پھر رکھا ہے تو تین چار منٹ کے بعد یہ دیکھئے بہت اچھی سی خوشبہ ہو گئی ہے اس میں اسے اب ہم کریں گے ڈش آور اس کا لکھ دیکھئے لی پر آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سلمان علی خان آپ کی فرمائش پوری ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے آپ سبی کا دھنیواد تو ہرے دھنی کی پتی سے میں نے اسے گارنش کر دیا ہے اسے آپ نان کلچا روٹی چامل کسی کے بھی ساتھ کھیں بہت ہی مزیگی لگتی ہے یہ تو ایک بار اس ریسیب کو اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں اللہ حافظ بائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں آئی خوب کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں تو آج ہم نے بنایا ہے کوفتہ کری یا کوفتے کا سالن کا ہی ہے اسے بہت ہی مزے کا بنایا اور بلکل سیمپل طریقے سے بنانا بتایا ہے تو فٹا فٹ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چاہیے اور اس کو کس طرح سے تیار کیا ہے تو یہاں پر ہم نے ادرک لیا آدھا ٹکڑا اور آٹھ کلی لسن کا لیا ہے ایک مٹھی ہرہ دنیا ایک مٹھی پودینا اور چھے ہری مرچ لیا ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے آپ چاہیں تو مرچ کم کر سکتے ہیں باقی کے مسالے سبھی ڈالیے گا اسے دردرہ پیس لینا ہے یہ دیکھئے دردرہ پیس کے ہم نے نکال لیا ہے یہاں پر پانسو گرام کیما لیا ہے اسے بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پیسنا ہے تو یہ اس میں تھوڑا تھوڑا یہ کیما ڈالتے جائیں گے اور پیسیں گے یہ ہے چربی والا پارٹ اب ہم یہاں پر مسالے ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپن ہلدی پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپن لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے ون فور ٹی سپن زیرہ پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپن دھنیا پاورڈر ڈالا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے ہاف ٹی سپن کٹی ہوئی مرچیں ڈالیے ان سبھی کو اچھے سے پیس لیا ہے اب یہ کٹاوہ مسالہ جو دردرہ ہم نے پیسا تھا اسے ملا دینا ہے ساتھ میں ڈالنا ہے ایک انڈا اور یہاں پر میں نے چار بریڈ کے سلائس لی ہے اس کا بریڈ کرم بنا لینا ہے آپ چاہیں تو چار ٹی سپن روستٹ چینے کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے ڈالنے سے جو کوفتے ہوتے ہیں کافی ملائم بنتے ہیں تو آپ یہ ضرور ڈال کے ایک بار ٹرائے کیجئے ان سبھی کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھئے اسے تیار کر لیا ہے اب ہاتھوں پر تھوڑا ستیل لگائیں گے اور کوفتے آپ کو بڑے یا چھوٹے جیسے سائز آپ کو پسند ہو اس سائز کی بنا کے اسے تیار کر لیں اور یہ گیارنٹی ہے کہ یہ فٹیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس میں انڈا بھی ملایا ہے تو بس اسی طریقے سے سارے کوفتے بنا کے ہم تیار کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو یہ سب ہی کوفتے بنا کے ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے ایک فرائی پین رکھائے اس میں ڈال دیتے ہیں تیل تو تیل تقریبا میں نے یہاں پر ون تھرڈ کپ کے قریب ڈالا ہے اس میں ہم نے کوفتوں کو فرائی کرنا ہے صرف ہم نے اس میں اچھا سا کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اسے پوری طریقے سے پکانا نہیں ہے تو ایک باری میں جتنے کوفتے آ جائے فرائی پین میں اتنے ہی ڈالے بہت زیادہ نہیں ڈالے یا بہت پاس پاس نہیں لگائیں اس میں تو اس طرح فرائی پین کو گھوماتے ہوئے میں اس کو فرائی کر لی رہی ہوں اور پولٹ پولٹ کے اچھا سا ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک آپ نے اسے فرائی کرنا ہے تو اس میں تقریبا 5 سے 7 منٹ لگیں گے گیس کی فلم میڈیم رکھئے میڈیم یا میڈیم ہائی رکھ کے آپ اسے پکائیں تو یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے اس میں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اسے طریقے سے سب ہی کوفتوں کو فرائی کر کے نکال لیں گے تو بہت ہی مزے کی بننے والی ریسیپی ہے تو اسی طریقے سے سارے کوفتیں ہم نے فرائی کر کے نکال لینا ہے اور یہ تیل ہم بعد میں یوز کر لیں گے تو سب سے پہلے ایک پتیلہ رکھا اور اس میں دو سرونگ سپون تیل ڈالا ہے ایک دو تیش پتے کے چار ٹکڑے کر لیے ہیں ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی الائچلی آٹھ دستانے کالی مرچ کے لیے چار لونگ لی ہے اور ہاف ٹیسپنل چاہی زیرہ لیا ہے آپ اس کی جگہ سفیز زیرہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو پیس کے لے لیا ہے اس پیاس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جو تیل ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کوفتے فرائی کیا تھا اسے لئے ہم نے پتیلے میں تیل کم ڈالا تھا تاکہ یہ تیل بھی کام میں آجا گا اس میں کافی اچھے سے فلیور ہوتے ہیں تو اب ہم نے اچھے سے اسے لگاتار چلاتے ہوئے پیاس کو بھون لینا ہے کلر چینج ہونے تک تو یہاں پر دو ٹیسپنل ہم لسن ادرکا پیسٹ ڈال رہے ہیں تو یہ دو ٹیسپنل لسن اور ادرکا پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے اسے بھی اچھے سے دو منٹ تک بھون لے پیاس اور لسن ادرک اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم یہاں پر پاورڈر مسالے دیکھ لیتے ہیں تو دو ٹیسپنل دھنیا پاورڈر لیا ڈیر ٹیسپنل لال مرچ کا پاورڈر لیا ڈیر ٹیسپنل کاشمیری لال مرچ کا پاورڈر لیا نمک اپنے ٹیسپنل زیرہ پاورڈر لیا ہالدی پاورڈر لیا مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان سبھی مسالوں کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تقریباً ساس سے آٹھ منٹ تک تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اسے ہمیں بھونتے رہنا ہے تو میں نے اس میں تقریباً تین سے چار بار پانی ڈال کے اسے اچھے سے بھوننا تھا دو ٹیسپنل پانی ڈالتے رہیں اور اچھے سے بھون لیں یہ مسالے اچھے سے پک جائیں تو آدھا کپ دہیں ڈال دینا ہے دہیں ایک دم فریش ڈالیں بلکل بھی کھٹا دہیں یوز نہیں کریں ان سبھی کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تو یہ دیکھئے تری آنے لگی ہے اب ہم نے ان میں یہ کوفتے ڈال دینا ہے جو کوفتے ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے یہ سبھی کوفتے ڈال دی ہیں ان کو سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے ہلکی ہاتھوں سے کریں گے ویسے یہ فرائے کیوئے ہیں تو ٹوٹیں گے نہیں میں نے سبھی کوفتوں کو اچھے سے اُلٹ پُلٹ کر کے اس میں مکس کر دیا ہے اب میں اسے کور کر دیتی ہوں گیس کی فلم میڈیم اور لوگ کی بیچ کر کے پانچ منٹ تک ہم اسے پکا لیں گے تو پانچ منٹ بعد آپ یہ دیکھئے اس کے ساتھ میں مسالوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کوفتے میں چلے جاتا ہے اب یہاں پر ایک ٹی سپون فل بھر کے ہم نے روسٹٹ چنے کا پاورڈر ڈال دینا ہے اس سے مسالہ جوڑ کے رہتا ہے یعنی کہ پانی الگ اور مسالہ الگ اس طریقے کا نہیں ہوتا ہے تو یہ اسی لئے ڈالا جاتا ہے اس سے بہت اچھا سا پکڑ ملتی ہے مسالوں کو تو اسے بھی اچھے سے مکس کر کے ایک منٹ تک چلا لیں ویسے روسٹٹ چنے کا یعنی سکے و چنے کا بیسن ہے اس لئے زیادہ اسے بھوننے کی ضرورت نہیں ادھر ہم نے پانی گرم کر کے رکھا تھا تو یہ پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور جتنی گریوی آپ کو رکھنا ہے اس حساب سے اس میں پانی ڈالی ہے تو ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ جو پانی گرم کر گا تھا یہ ہم نے دو گلاس پانی گرم کر کے رکھا تھا کوفتے کی جو گریوی ہوتی وہ پتلی ہوتی ہے کیونکہ کچھ دیر رکھنے کے بعد یہ تھیک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو جتنا پانی لگے اس حساب سے رہ لی میں نے دو گلاس پانی اس میں ڈالا ہے اور اسے دس منٹ تک اور پکا لیا ہے ہم نے کیونکہ یہ ہافڈن ہو چکے تھے اب ہم نے یہاں پر تین ہری مرچ ڈال دی ہے اس سے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ایک مٹھی ہرادنیا ڈال دیا ہے فریش کٹا ہوا آپ چاہیں تو مرچ ڈالے یا باریک مرچ ہو آپ کے پاس پتلی والی تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ بھی بنا ہے ضرور بنا اسی طریقے سے بنا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کرجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ اوڈیو میں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں